اپوزیشن جماعتوں کی جلسے سے بلاول بھٹو زرداری اخداب کر رہے ہیں پارٹی لیٹرز شریک ہے میں شکر گزار ہوں آپ کا اس عوام کا جنہوں نے ہم سب کا آواز پل بے کہا ساتھیوں آج اگر پاکستان کا متفقہ آئین ہے اسلامی جمہوری وفاقی 1973 کا آئین ہے تو بھٹو شہید نے مفتی محمود اور دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے بنایا مسلم لیگ نون نواز کے ساتھ ہم نے مل کے چارٹر آف ڈیموکرسی جیسے اہم ڈاکیمنٹ پر دسکت کیا ہے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے ہم نے اٹھاروی ترمیم پاس کر کے ہمارا 1973 کے آئین کو بحال کیا عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ مل کے ہم نے نو ایف پی کا نام بدل کے پختون خواہ صوبہ کو شناخ دی حاصل بزنجو اور ان کے والد میر غوث بچ بزنجو نے اپنی زندگی بلوچستان اور سیاسی جماعتیں ہیں اپنے اپنے سیاسی سوچ ہے اپنا منشور ہے اور ماضی میں ماضی میں ہم آپس میں شدید سیاسی لرائی بھی لرے ہیں مگر ہم سب محب وطن پاکستانی ہے اور جب جب ملک کو ضرورت پرے ملک کی مفاد کے لیے جمہوریت کے بلی دستی کے لیے ہم مل کے لرے آج بھی آج بھی ہم سب کو نظر آ رہا ہے ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت خطرے میں ہے ہمارا وفاق پہ حملے ہو رہے ہیں پاکستان کے اتنے مثائل ہے کہ کوئی ایک سیاستان ایک سیاسی جماعت ان مثائل کا حل اکیلہ نہیں نکال سکتے ہیں اور آج آج ہم پھر سے پھر سے متحد ہو چکے ہیں آپ کے آپ کے جمہوری حقوق کے تحفظ کے لیے آپ کے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اور آپ کے معاشی حقوق کے تحفظ کے لیے پچیس چلائے پچیس چلائے پاکستان کی تاریخ میں ایک بدترین اور سیادرین دن ہے وہ اس لیے وہ اس لیے کہ اس وقت صرف پارلمان ہی نہیں بلکہ جمہوریت نشانے پر ہے وہ اس لیے کہ اس وقت صرف میڈیا ہی نہیں بلکہ میڈیا کی آزادی نشانے پر ہے وہ اس لیے کہ اس وقت صرف صحافی نہیں بلکہ آزاد صحافت نشانے پر ہے وہ اس لیے کہ اس وقت صرف انسان ہی نہیں بلکہ انسانی حقوق نشانے پر ہے وہ اس لیے کہ اس وقت غربت نہیں بلکہ غریب نشانے پر ہے وہ اس لیے کہ اس وقت صرف زرات ہی نہیں بلکہ کسان بھی نشانے پر ہے وہ اس لیے کہ اس وقت صرف انڈسٹری ہی نہیں بلکہ مزدور بھی نشانے پر ہے وہ اس لیے کہ اس وقت صرف تاجر ہی نہیں بلکہ تجارت بھی نشانے پر ہے وہ اس لیے کہ اس وقت صرف سیاسی کلچر ہی نہیں بلکہ تمام سلوک بھی نشانے پر ہے وہ اس لیے کہ اس وقت صرف کاروباری ہی نہیں بلکہ غریب کی جے پی نشانے پر ہے وہ اس لیے کہ اس وقت دیشتگرد نہیں بلکہ مظلوم نشانے پر ہے وہ اس لیے کہ اس وقت غریبوں کو کھر دینے کے نام پر غریبوں کے گھر نشانے پر ہے وہ اس لیے کہ اس وقت بے روزگاری کے بجائے روزگار ہی نشانے پر ہے وہ اس لیے کہ اس وقت چند قوانین ہی نہیں بلکہ پورا کا پورا آئین نشانے پر ہے وہ اس لیے کہ اس وقت ایک صوبہ ہی نہیں بلکہ پورا وفاق نشانے پر ہے یہ کون سا الیکشن ہے یہ کون سا الیکشن ہے کہ پہلے پارٹیاں توڑو ان میں سے جیتنے والے بندے نکالو ان کو ایک دوکری کے نیچے جمع کرو اور اوپر اپنا بھاری بھرکم بھوٹ رکھ لو پھر بھی پھر بھی مرزی کے نتیجے نہ آئے ہو تو تمام پارٹیوں کے اعتراضات کے باوجود فوجی جوانوں کو پولنگ سٹیشن کے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بلاول بھٹو خطاب کر رہے تھے کہنا ان کا یہ تھا کہ جلسے کے شرکاں نے بلاول بھٹو کا آپ کو بتائیں کہ نارے لگا کر زبردست استقبال کیا ان کا کہنا تھا کہ سیلیکٹڈ حکومت نے عوام کا جینا مشکل بنا دیا ہے جولائے کو ہم پر سیلیکٹڈ حکومت مسلط کی گئی پچیس جولائی پاکستان کی تاریخ کا بترین دن ہے ہم اس حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ آج جمہوریت نشانے پر ہے ہم اس حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہے ہیں جس نے عوام کا جینا دشوار کر دیا ہے تین دن تک تین دن تک میرے جیسٹی کے سربراہ کا نتیجہ ہی روک لیا جائے پھر بھی پھر بھی نتائج مرضی کا نامل رہا ہو تو پھر سابق چیف جسٹس بلاول بھٹو زرداری کراچی میں جلسہ آن سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ آج جمہوریت نشانے پر ہے پچیس جولائی پاکستان کی تاریخ کا بترین دن ہے پچیس جولائی کو ہم پر سیلیکٹڈ حکومت مسلط کی گئی سیلیکٹڈ حکومت نے عوام کا جینا مشکل کر دیا ہے ہم اس حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ اس وقت کراچی میں بلاول بھٹو زرداری جو ہے خطاب کر رہے ہیں جلسے سے جلسے کے شرکہ کی جانے سے بلاول بھٹو کی حق میں نارے بازی کی گئی اور ان کا زبردست استقبال کیا گیا انہوں نے خطاب میں کہا کہ سیلیکٹڈ حکومت نے عوام کا جینا مشکل بنا دیا ہے جولائی کو ہم پر سیلیکٹڈ حکومت مسلط کی گئی تھی جبکہ پچیس جولائی پاکستان کی تاریخ کا بترین دن ہے چوری کیا جائے پھر بھی پھر بھی مرضی کا نتائج نہ مل رہے ہو تو آزاد جیتنے والوں کو اٹھا اٹھا کر اٹھا اٹھا کر ترین کے جہاز میں پڑھا بھرا کر بنی گالا لے کر جوئننگ کروا دیا جائے پھر بھی پھر بھی نتائج مرضی کا نہ مل رہے ہو تو پھر جن پارٹیوں کو امران نے قاتل داکو اور ملک دشمن کہا ان کو اٹھا کر اس کی جھولی میں دال دیا جائے یہ سیلیکشن نہیں تو اور کیا ہے اور پھر کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ سیلیکٹ نہ کہوں ارے میں سیلیکٹ نہ کہوں تو کیا کہوں جو وزیر آزم کو اپنے وزیر نکلنے کا اختیار نہ ہو میں اس کو سیلیکٹ نہ کہوں تو کیا کہوں جس وزیر آزم کو اپنے وزیر رکھنے کا اختیار نہ ہو بلاول بھٹو زرداری زلسہ عام سے خداف کر رہے تھے ان کا کہنا تھا مولانا نورانی میر غوظ بخص بیزنجو محمود خان اچھکزائی نے سیاسی حقوق کے لئے جدو جہد کی ہم نے صوبہ سرحت کو خیبر پختونخواہ کا نام دیا ان کا کہنا تھا کہ اٹھارویں ترمیم منظور کر کے ہم نے انیس سو تیہتر کے آئین کو مکمل کیا آج پاکستان کا متفقہ آئین ہے تو بھٹو شہید اور دوسرے سیاسی قائدین کے مرہنے منت ہے ان کا کہنا تھا چند قوانین ہی نہیں پورا آئین نشانے پر ہے آزادی صحافت بھی نشانے پر ہے میڈیا ہی نہیں میڈیا کی آزادی بھی نشانے پر ہے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لئے ہم سب ایک ہو چکے ہیں اس وقت کاربار ہی نہیں غریب کی جیب بھی نشانے پر ہے آپ کو بتا رہے ہیں بلاول بھٹو خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا یہی تھا کہ سیلیکٹڈ حکومت نے عوام کا جینا مشکل بنا دیا ہے ہم اس حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہے ہیں آج جمہوریت نشانے پر ہے ہم نے صبح سرحت کو خیبر پختون خواہ کا نام دیا ہے انہوں نے کہا کہ اٹھاروی تنمی منظور کر کے ہم نے انیس سو تہتر کے آئین کو مکمل بحال کیا آج پاکستان کا متفقہ آئین ہے تو بھٹو شہید اور دوسرے سیاسی قائدین کی مرہونے میں نہ تھی ہے چند قوانین ہی نہیں پورا آئین نشانے پر ہے